السلام علیکم اور میں شو افیشل پر خوش آمدید اجہ ہم بات کریں گے محلت کے اپیسوڈ نمی 34 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے جو دعور ہم فون کرتا ہے جو نویرہ کو نویرہ سے پوچھتا ہے کہ اس وقت تو تمہارے پاس تھی وہ کہتی ہاں اور اس سے کہتا ہے کہ تم دعا کرو کہ وہ جو ہے میرے اور میرے بچے کے ساتھ بلکل غلط نہ کریں وہ ان دوسری طرف جو ہے تلت پوچھتی ہے اپنے ڈرائیور سے وہ کہتا ہے کہ ا اگر آپ اسے نوکنی سے نکالنا چاہتی ہیں تو نکال دیں میں کسی وجہ سے ہی یہ سب کچھ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں جسی طرح تلت فون کرتی ہے انٹیڈیئر کو تو انٹیڈیئر ریزائنر کو وہ کہتا ہے کہ ایسا ایسی کوئی بکنگ آپ کی میرے پاس نہیں ہے اور جو ہے ملازمہ آکر تلت کو بتاتی ہے کہ جو پینٹنگز ہیں وہ بہت ایکسپینسیب ائر پینٹنگ ہیں وہاں پہ نہیں ہیں اور اسی طرف جو ماہم ہے وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے تلاک لوں گی دعور سے اس کی ماہم سے کاف سمجھاتی ہے لیکن وہ بات کو نہیں سنتی ہے تلت کو تلت کہتی ہے کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ لیکن جو ماہم ہے وہ سب کچھ چوری کر کے گھر سے لے گئی ہے دوسری طرف صدق جو ہے تاہر سے بات کرتی ہے تو وہیں اسے تلت فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کس طرح سے تمہاری بیٹی سب کچھ میرا چھوڑا کے لے گئی ہے گولڈ ڈائمر سب کچھ اور پینٹنگ سکارپٹ ہر میں کی چیز وہ اس گھر سے لے کے چلی گئی وہیں دوسری طرف تاہر جاتا ہے ماہم کو بنانے لیک ماہم کہتی ہے کہ تم جو ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اور تمہارا بچہ تمہیں مل جائے گا وہی پہ جو زائدہ ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں تمہارا بچہ دے دے گی اور تم جو ہے مجھے معاف کر دو اور وہ کہتی ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تم کیوں اس کے ساتھ رہ رہے ہو اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری شادی میں نویرہ سے کروا دوں گی وہی زائدہ جو ہے کہتی ہے کہ تم دعا کرو اس کو جو ہے ہدایت مل جائے گی کہ آخری بار اسے ملت مل رہی ہے وہی سلمان جو ہے مہم اسے کہتی ہے کہ میں اس سے طلاق لے رہی ہوں میں سامان لے کی آئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کیوں تو وہ کہتا ہے ہاں اتنا حق تو تمہارا بنتا ہی ہے وہی پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ماں باب سے ملنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس حالت میں نہیں کیونکہ اگر اس حالت میں تم ان کے سامنے گئی تو وہ نہیں مانے گی وہی آنے میرے اپسوٹ میں دیکھیں کہ زائدہ جو ہے وہ مہم کو کہتی ہے کہ تمہارا اور میرا بالکل ارادہ ہے تو وہ کہتی ہے نہیں تاہیر کو کہتی ہے تمہیں بھی تو درد ہو رہا ہے اس طرح میری ماں کو بھی ہوا تھا وہیں دعور جو ہے وہ کہتا ہے اپنی ماں کو کہ میں اسے طلاق ہوں گا اور اس پر یہ بھی لکھاؤں گا کہ اس بچے پر اس کا کوئی حق نہیں ہوگا اور مجھے جو ہے طلاق کے بعد دوسری شادی کرنی ہے اور نویرہ سے ہی کرنی ہے اس بات پر جو اس کی ماں ہے وہ کہتی ہے نہیں وہ تمہارے جو ہے قابل نہیں ہے اب آنے والے اپسوٹ میں دیکھنا یہ ہے کہا کیا واقعی ماں ہم طلاق لے لے گی اور کیا دعور واقعی نویرہ سے شادی کر لے گا آپ یہ اپنی رائقمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا